اسلام علیکم بول نیوز کے ساتھ میں ہوں افشین خوریشی ہیڈلائنز آپ نے جانی اس وقت آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں کراچی سے جہاں 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 موڑ کے قریب شاپنگ پلاتہ میں آتش زد کی دھویں سے دم گھٹنے کے باعث دو افراد جہاں بھاک ہو گئے سات افراد کو بے ہوشی کے حالت میں اسپتال منتخل کیا گیا آگ پر مکمل قابو پا لیا گیا ہے اور کولنگ کا عمل جاری ہے فائر برگیٹ حکام کے مطابق تیس سے پیتس افراد کو ریچو کر لیا گیا ہے آگ شورٹ سرکٹ کے باعث امارت کی پانچ پی اور چوتھی منزل پر لگی آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کراچی میں جہاں موڑ کے قریب شاپنگ پلاتہ میں آتش زد کی کا یہ واقعہ پیش آیا ہے اور دھویں سے دم گھٹنے کے باعث دو افراد جہاں بھاک ہو گئے ہیں ریسکیو حکام کے مطابق سات افراد کو بنگوشی کے حالت میں اسپتال منتخل کیا گیا آگ پر مکمل قابو پا لیا گیا ہے اور کولنگ کا عمل جاری ہے فائر برگیٹ حکام کے مط مطابق تیس سے پینتیس افراد کو ریسکیو کر لیا گیا ہے مزید تفصیلہ جانے کے بولیوں اس کو نمائدے ندیم احمد سے جی ندیم احمد بتائی گا کہ اس امارت کو مکمل طور پر ایویکیوئٹ کر لیا گیا ہے اور آگ پر بھی مکمل طور پر قابو پا لیا گیا ہے جی ریسکیو کا عمل تاحال جاری ہے اب بھی جو ہے وہ ریسکیو اہلکار جو ہے وہ امارت میں موجود افراد کو جو ہے وہ ریسکیو کرنے میں مصروف ہے عمل ہے تاہم میں یہ ہمارے ناظرین کے لیے اپ ڈیٹ کر دوں کہ افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ اس آتیزدگی کے نتیجے میں دم گھٹنے کے باعث تین افراد جانبہ کو گئے ہیں تین افراد جو ہے وہ دم گھٹنے کے باعث اس امارت میں جانبہ کو گئے ہیں جبکہ اب تک کے دس سے زائد افراد کو بھیوشی کے عالم میں اس اوارت اس امارت متاثرہ آگ سے متاثرہ امارت میں سے ایویکویٹ کرنے کے بعد اسپدالوں کی جانب درہوانہ کیا گیا ہے میرے کیمرمن ساتھی محمد علی اگر آپ کو یہ آر جے میگنم آل کی امارت اگر آپ کو دکھائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا